راجہ ریاض نے نگران وزیراعظم کے لیے نام فائنل کر لیے لسٹ میں کون شامل اپوزیشن لیڈر نے بتا دیا نگران وزیراعظم کون ہوگا نیجی ٹی وی چینل سے خصوصی بات کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کہ انہوں نے اپوزیشن کے تمام ایم این ایز کی تین میٹنگز کر لی ہیں اور نام ہم نے فائنل کر لیے ہیں جو دینے ہیں ان ناموں میں کوئی سیاستدان نہیں ہے آنے والا وزیراعظم معاشی ماہر ہوگا کوشش ہوگی جو نام ہم دیں وزیراعظم اس پر متفق ہو جائیں ہماری طرف سے ایک معاشی ماہر کا نام دیا جائے گا اور کوشش کریں گے کہ ہم جو نام دیں وزیراعظم صاحب اس پر ایکل کر جائیں ملک جو مشکلات ہیں اور دیس وقت ملک معاشی طور پر جو آپ سارا کچھ آپ کو پتا ہے ان حالات میں اگر معاشی طور پر جیسے تجربہ ہو اور جسے ساری اس بارے میں پوری مہارت ہو وہ بندہ سطر ملک کی ضرورت ہے حفیظ شیخ کے نام کے حوالے سے کہا کہ ان کے ناموں میں حفیظ شیخ کا نام نہیں ہے ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے اس لیے جو معاشی ماہر ہو اس ملک کو اس کی ضرورت ہے جو نام ہم دے رہے ہیں اس پر پی ٹی آئی کے ایم این ایز متفق ہیں جماعت اسلامی کے چترالی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سراج الحق کا نام دے دیں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز سے وہ ساہے اس پر اگری ہیں جو نام میں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ پی برس پیلٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور جماعت اسلامی کے چترالی صاحب ہے ان سے میں نے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا نام دے دیں سراج الحق صاحب کا میں کہا کہ پارٹی لیڈر ہے ان کا نام کیسے دیے جا سکتے ہیں راجہ ریاض نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے بعد تین ماہ کے اندر الیکشن ہونے چاہیے مگر اب نئی مردم شماری کا نوٹس آ گیا ہے نئی حلقہ بندیوں کے لیے سو دن درکار ہیں لگتا ہے کہ چھے ماہ الیکشن آگے گیا مگر اس سے آگے گئے تو ہم اس پر آواز اٹھائیں گے نگران وزیراعظم کے لیے اس حاگڈار کے نام پر اتفاق کر سکتا ہوں مگر مسلم لیگ نون ان کا نام نہیں دے گی